بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام گیم کھیلنا آج کل موبائل میں خاص طور پر بہت رائج ہو گیا ہے بچے گیم کھیلتے ہیں اور بہت سے گیم ایسے ہیں جو شریعت میں جنہیں منع کیا ہے اور وہ ایک جوے کی حیثیت رکھتے ہیں تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے گیمز کا کھیلنا جائز ہے بہت سے گیمز کے نام لیتے ہیں دیکھیں ہم ایک میار آپ کو آیت اللہ شستانی کے فتوے کے مطابق پیش کرتے ہیں کہ آیت اللہ شستانی کے ہاں کون سے گیم ناجائز ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی گیم ہوں گے وہ آپ کے لئے کھیلنا جائز ہوگا دیکھیں جو آیت اللہ شستانی کے فتوے میں پائے جاتا ہے وہ گیمز جو جوے میں شمار ہوتے ہیں جن کو جوہ شمار کیا جاتا ہے اور ہماری روایات میں ان کی خاص مضمت ہے جیسے شترنج شترنج کھیلنا مطلقاً حرام ہے اب یہ کوئی کہے کہ وہ ذہن بڑھانے کے لئے وہ ذہنی ورزش کے لئے تو اس کے لئے کوئی الگ اور دوسرا راستہ آپ تلاش کر سکتے ہیں شترنج شریعت میں حرام ہے ایت اللہ شستانی کے فتوے کے مطابق مطلقاً شترنج کا کھیلنا حرام ہے اسی طریقے سے بیک گیمن جو ایک گیم ہے اس کا بھی تخت نرد کہا جاتا ہے جس کو فارسی میں اس کا بھی کھیلنا ہے تلاشتانی کے فتوے کے مطابق مطلقاً حرام ہے یعنی ہم شرط لگائیں یا شرط نہ لگائیں تب بھی حرام ہے اس کو کہا جاتا ہے مطلقاً حرام یعنی ہم شرط لگا کے کھیلیں یا بغیر شرط لگا کے کھیلیں ہر صورت میں اس کا کھیلنا ہی ناجائز ہے اس کے بعد دومینو اور بلیارڈ یہ دو گیم ہیں دومینو اور بلیارڈ ان دونوں گیم میں آیت اللہ سستانی کا فتوہ نہیں ہے احتیاط واجب ہے یعنی اگر آپ آیت اللہ سستانی کے نظریے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاں احتیاط ہے یعنی آپ نہ کھیلیں جائز نہیں ہے آپ کے لئے کھیلنا اس احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے احتیاط واجب یعنی ایک ایسی احتیاط جس پر عمل کرنا واجب ہے ہاں اگر کوئی دوسرا مجتہید اجازت دیتا ہو تو احتیاط واجب میں کیونکہ مجتہید نے فتوہ نہیں دیا ہے آپ دوسرے مجتہید پر فل عالم پر یعنی آپ کے مجتہید کے بعد جسے آپ عالم سمجھتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں اگر وہ اجازت دے تو صورت میں جائز ہوگا پس دومینو اور بلیارڈ آیت اللہ سستانی کی ہیں بنابر احتیاط واجب حرام ہے شترج اور بگ گورنن فتوے کے بنیاد پر حرام ہے ان کے علاوہ اور جو گیمز ہیں اگر آپ کے شہر میں آپ کے عرف میں اسے جوہ شمار کیا جاتا ہو جیسے کہ تاش ہے تاش غالباً ہمارے یہاں جوہ شمار کیا جاتا ہے تاش سے لوگ جوہ کھیلتے ہیں تو جن چیزوں میں جوہ شمار کیا جاتا ہے وہ موارد جہاں پہ جوہ شمار کیا جا رہا ہے وہ آیت اللہ سستانی کی ہیں احتیاط واجب کے بنا پر حرام ہے شریعت میں اس کے لئے کوئی دلیل اس کے علاوہ جوہ ہونے کے علاوہ خاص طور پر نہیں ہے شترج اور بیک گہمن اور وہ بلیارڈ اور ڈومینو کے بارے میں روایات وغیرہ موجود ہیں لیکن جو جوہ شمار کیا جاتا ہے تو اس میں خود جوہ کھیلنا ہی شریعت میں اس کی مضمت ہے اس لئے آیت واجستانی کی ہیں بنابر احتیاط واجب جو جوہ شمار کیا جاتے ہیں ان کا کھیلنا احتیاط واجب کے بنا پر جائز نہیں ہے چاہے آپ شرط لگاتے ہو یا شرط نہیں لگاتے ہو پھر سے خلاصہ بتاتے ہیں شدرنج بیک گہمن مطلقاً حرام ہے شرط لگائیں یا نہ لگائیں ڈومینو بلیارڈ احتیاط واجب کے بنا پر حرام ہے شرط لگائیں یا نہ لگائیں اسی طریقے سے جو گیمز جوہ شمار کیا جاتے ہیں آپ کے عرف میں شہر میں وہ بھی کھیلنا بنابر احتیاط واجب حرام ہے شرط لگائیں یا نہ لگائیں ان کے علاوہ اور جو گیمز ہیں پب جی ہے اور کون کون سے ہزاروں گیم موبائلز میں چل رہے ہیں اس تمام گیمز میں شرط لگا کر کھیلنا جائز نہیں ہے بغیر شرط کے صرف گیم کی طور پر کھیلنا چاہتے ہیں اسے لوڈو ہے پرانے زمانے سے چلا رہا ہے لوڈو پہ لوڈو کو عرف میں کوئی جوہ نہیں سمجھتا گھر میں ٹائم پاس کرنے کے لئے لوگ کھیلتے رہے ہیں تو ایسے گیمز بغیر شرط لگائے ہوئے کھیلنا کوئی حرج نہیں ہے کھیل سکتے ہیں البتہ توجہ رہے کہ شریعت اسلام نے دو چیز میں شرط لگانا جائز سمجھا ہے ایک تیر اندازی اور ایک گھوڑ سواری تیر اندازی میں پہلے زمانے میں تیر اندازی ہوا کرتی تھی اور آج کے زمانے میں جو رائج اسلحے ہیں ان سے مسابقہ کرنا اسی طرح سے گھوڑ سواری کے بدلے میں آج کے زمانے میں جو جنگی گاڑیاں ہیں ان کا مسابقہ رکھنا اس میں شرط بندی لگانا کوئی حرج نہیں آئے تلاشتانی کی جائز موسیقی